کبھی آتمتیا کا وچار آئے تو ایک بار چکر لگا لینا پاگل کھانے کا آئی سیو میں لگا دینا ہسپٹل کے اندر کہ ایک مریض کو بچانے کے لیے ایک ویکتی کو بچانے کے لیے اس کے پریجن کتنی محنت کرتے ہیں ایک ڈاکٹر کتنا محنت کرتا ہے آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں لاکھوں کروڑ روپے خرج کر دیتے ہیں ایک جان بچانے کے لیے اس لیے دوستوں زندگی سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی اگر آپ سمجھتے ہو کہ میرے آتمتیا کرنے سے میرے دشمن دشمنوں کو پستا ہوگا میری گل فرینڈ پستا ہوا کرے گا بھول جائیے کوئی پستا ہوا نہیں کرتا سوائے آپ کے ماں باپ کے آپ کو اتنی سپلتا حاصل کرنی ہے محنت کر کے کہ وہ کہے آپ کی گل فرینڈ کہے کہ میں نے ایسا ہیرہ کھو دیا جو واقعہ میں قابل تھا اسے زندگی ور ملال رہے گا اس لیے ایسے ڈیسیزن بھول کر بھی نہیں لینا دراصل آج کیا کر رہے ہیں ہم ہماری ایڈکیشن کا اندر کیا ہو رہا ہے کوچنگ والے پرسنٹیج بنانے کے لیے توپ کروانے کے لیے بچوں کو پڑھا رہے ہیں زیون جیلے کا صلیقہ نہیں سکھا رہے ہیں ماں باپ بھی اس طرح سے مہتوکان سے ہو رہے ہیں کہ میرا بچہ توپ کرے یہ کرے کبھی اس سے پوچھا اپنے ماں باپ سے کہ تو کیا کھاتا ہے کیسا کھاتا ہے اپنی اچھا ہی توپ رہے ہیں بچوں کو سمجھائیے اور بچے بھی ایک بات یاد رکھنا گھر کی گائی نہ بنے تھوڑے ودروی بنے نہیں کرنی تیاری تو منہ کر دیجئے اگر آپ کے اندر کمیونکیشن گئے پہ ماں باپ سے نہیں کہہ پاتے ہو آپ ماں باپ سے کہیے آپ کے ساتھ سمجھ جاہے تو آپ کے ماں باپ سمجھیں گے آپ کے سمجھ جاہے آپ کہتے کہ نہیں ہو آپ تو بس سوچ لیتے ہو کہ بس کوئی بھی خلق نہیں بچا جندگی گندر آت متے کر لیتے ہیں ماں باپ سے میں کہہ نہیں سکتا مجھے شرم آتی ہے اور کہتے ہو اتنا کرجہ ہو گیا ہے جمین گریوی ہو گئی ہے پروپٹی بگ گئی ہے بگنے دے یار کیوں پروا کرتا ہے تو جب تک تیری جان ہے تب تک تیری پروپٹی ہے تب تک تیرے پاس پیسہ ہے نہیں تو کوئی ویلی نہیں ہے کوئی ویلی نہیں ہے آپ کے ماں باپ کہتے ہیں کہنے دو تھوڑے بیسرم بنی ہے ڈھیٹ بنی ہے اگر زندگی کے اندر کچھ بڑا کرنا ہے تو مہت تکانسہ کبھی پوری نہیں ہوتی چاہیے آپ کے ماں باپ ہو چاہیے کبھی کسی کو دستی کے بعد باریو میں یہ کر لے پھر آئیٹی پھر نیٹ پھر آئی ایس بنجا آئی ایس بنجا مہت تکانسہ کبھی پوری نہیں ہوتی ایک بات یاد رکھنا راہل درویڈ ایسلس بی کا انٹرو دینے جاتے ہیں فیل ہو جاتے ہیں سی ڈی ایس کے اندر اس کے بعد آج کرکٹ میں انہیں ایک کرکٹ کی دیوار کہا جاتا ہے دیوار کہا جاتا ہے انہیں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر میں فیل ہو گیا تو میں زندگی میں کچھ نہیں کر پاؤں گا کچھ سپنوں کے مر جانے سے جیوہ نہیں مرا کرتا ہے اور راہت اندوری صاحب کہتے ہیں کہ کام گیر جروری ہے جو سب کرتے ہیں جو کچھ نہیں کرتے وہ گجب کرتے ہیں اور ایک بات یاد رکھنا کبھی میں نے لکھاتا کہ ٹوٹا ہوں ختم نہیں ہوا پنک نہیں تو کیا ہوا حوصلوں سے اڑ جاؤں گا اس لئے جندگی زینے کا سلیکہ سیکھئے تھوڑی محنت کرنا سیکھئے کیا پتہ بھویسے میں کیا لکھا ہے کس کے بارے میں کیا لکھا ہے ایسے ڈیسیزن نہیں لینے زندگی کے اندر کبھی حطاس نہیں ہونا زندگی میں جب بھی حطاسہ ہو نراسہ ہو کانت میں چلے جائیے اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کیجئے باتوں کو کبھی بھی ان کو من میں مت رکھئے کبھی چنتن کا سمیں دیجئے اور ہمیسہ آپ جیدہ محطوکان سے بنا بنے ٹھیک ہے آپ کے اندر جتنا ٹیلینٹ ہے اس کو یوٹولائز کیجئے اور زندگی یہیں پر خطم نہیں ہو جاتی کہ بس وکلپ نہیں بچا کتنی بےہود کی باتیں وہ تو آئیس بن گیا میرا دوست میں نہیں بن پایا اس کا سیلیکشن ہو گیا میرا نہیں ہو پایا میں کیا کروں گا ہو گیا تو ہو گیا سائد اوپر والے نے کسی اور کام کو یہ لے آپ لوگوں کو چنا ہے اگر آپ اس فلڈ میں نہیں جا رہے تو اوپر والے نے کسی بہتر کام کے لئے آپ کو یہاں پر بھیجائے ہیں ہو سکتا ہے کوئی کام آپ سے لینا چاہتا وہ اتیاز بنا سکتا ہے گوویندہ ایک سرکاری فرم بڑھنے جاتا ہے نوکری کے لئے سیلیکٹ نہیں ہو پاتا وہ اصفل ہو جاتا ہے لیکن آج گوویندہ بولیوڈ کے اندر وہ دھمال مچا ہے اس نے کہ آپ کلپ نہ کر سکتے ہو اس لئے کبھی بھی نیراث نہیں ہونا زندگی کے اندر اور دوستوں خودکشی کرنے والوں کو یہی حاصل ہوتا ہے کاتلوں کی فہرست میں وہ سامل ہوتا ہے کاتلوں کی فہرست میں وہ سامل ہوتا ہے زندگی زیکر سکھو ارے کچھ نہیں کر پاؤ تو سماج کے لئے زندگی کو دان کر دینا کافی لوگ ہیں آپ جیسے گریب لوگوں کو پڑھانا زندگی میں کھرچہ پانی چل جاتا ہے وقتی کا اتنا تا وقت ہی کما لیتا ہے اس لئے ارے بی اے کر لینا آرٹس لے لینا کچھ مت کرنا گھر پہ بیٹھے رہنا نسا تو نہیں کر رہے آپ ڈرکس تو نہیں لے رہے آپ گلت کام تو نہیں کر دیا آپ نے کسی کا ریپ تو نہیں کر دیا کسی کا ہتیا تو نہیں کر دی پھر آپ متیا کس لے کرنی کس بات کا ملال آپ کو چھوٹی سی سفل تھا کولیج میں سلکس نہیں ہو پائے آئی ایس نہیں بن پائے ارے نہیں بن پائے کل کیا پتہ تم اتنے سفل ہو جاؤ کہ آئی ایس آئی پیس آپ کی سیکیورٹی میں لگے ہو سکتا یہ بھائی اس سے کے بارے میں مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کئی لوگوں کو جانتا ہوں میں آج جو نہیں بن پائے منو جو آج پیے ان کے پتا جی ان کو آئی ایس بننے کے لئے بہستے ہیں وہ نہیں بن پائے آج فلموں میں جب وہ کہیں آتے ہیں باہر وزٹ کرنے آتے ہیں آئی ایس آئی پیس ان کے سیکیورٹی میں لگتے ہیں لگتے ہیں جگدی سنگھ صاحب آئی ایس بنانے ان کے پتا جی بہستے ہیں ان کو نہیں بن پاتے طرح سے کبھی ملال نہیں کرنا بہت بہت شکریہ آپ لوگ ہوگا اور اس میسیج کو ہر چھاتر تک پہنچیں